خالق کائنات نے بنی نو انسان کے لیے وحی کا احتمام کیوں کیا انبیاء اکرام کیوں بھیجے تاکہ دنیا کے مسائل اور مشاغل میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو آخرت کی جواب دہی سے خبردار کیا جائے قرآن مجید اس بات کو ایک لفظ انذار میں بیان کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء اکرام کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا اس کے ساتھ ہی وحی و الہام کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اب دین میں بصیرت رکھنے والے اہل علم انذار کا فریضہ انجام دیتے ہیں المورد ایسا ادارہ ہے جسے چند افراد نے نصرت دین کے ایمانی تقاضے کی تکمیل کرتے ہوئے قائم کیا ہے اس کا بنیادی مقصد انذار کے کام کو منظم انداز میں پیش کرنا ہے المورد ملت اسلامیہ کی عظیم علمی روایات کا امین ایک منفرد ادارہ ہے پندرمی صدی ہجری کی ابتدا میں یہ ادارہ اس احساس کی بنا پر قائم کیا گیا ہے کہ تفقیف الدین کا عمل ملت میں صحیح نہج پر قائم نہیں رہا فرقدارانہ تعصبات اور سیاست کی حریفانہ کشمکش سے الگ رہ کر خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر دین حق کی دعوت مسلمانوں کے لیے اجنبی ہو چکی ہے قرآن مجید جو اس دین کی بنیاد ہے محض حفظ و تلاوت کی چیز بن کر رہ گیا ہے امت کی اخلاقی اصلاح اور ذہنی ترقی کے لیے اس سے رہنمائی نہیں لی جاتی اور ہم عمل کے لیے اس قوت محرکہ سے محروم ہو گئے ہیں جو صرف قرآن ہی سے حاصل ہو سکتی تھی مذہبی مدرسوں میں وہ علوم مقصود بزاد بن گئے ہیں جو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید تک پہنچنے کا وسیلہ ہو سکتے تھے المورد کے نام سے ادارہ اسی صورتحال کی اصلاح کے لیے قائم کیا گیا ہے چنانچہ اس ادارے کا بنیادی مقصد اسلامی علوم سے متعلق علمی اور تحقیقی کام تمام ممکن ذرائع سے وسیع پہمانے پر اس کی نشر و اشاعت اور اس کے مطابق لوگوں کی تعلیم و تربیت کا احتمام ہے المورد کا نظم نسق اس کی مجلس منتظمہ یعنی بورڈ آف کورنرز کے تحت ہے بورڈ کے ارکان مختلف شعبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں یہ ادارے کی خدمت اور اس کی ترقی کے مسائی کو اپنا مشن بنائے ہوئے ہیں جناب جاوید احمد غامدی المورد کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ ڈاکٹر خالد زہیر وائس پریزیڈنٹ اور ڈاکٹر منیر احمد صاحب سیکٹری جنرل ہیں المورد نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو طریق کار اختیار کیا ہے اس کے اہم نکات یہ ہیں علم و تحقیق تعلیم و تربیت نشر و اشاعت علم و تحقیق اس شعبے کے ڈائریکٹر منظور الحسن صاحب ہیں اس وقت چار سکولر فیلو کی حیثیت سے ادارے سے وابستہ ہیں جناب جاوید احمد غامدی جناب عبدالسطار غوری جناب شہزاد سلیم اور جناب آصف افتخار موئیز عمجد صاحب اسوسیئٹ فیلو ہیں جناب جاوید احمد غامدی عالی علمی سطح پر اسلام کی شر و وضاعت کا کام کر رہے ہیں اس زمن میں ان کی تصنیف میزان مکمل ہو چکی ہے یہ پورے دین کا بیان ہے کم و بیش تیس برس کے مطالعہ اور تحقیق سے انہوں نے اسلام کو جو کچھ سمجھا ہے وہ فقہ و کلام اور فلسفہ و تصوف کی ہر آمیزش سے بالکل الگ کر کے بے کم و کاست اور خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر اپنی اس کتاب میں بیان کر دیا ہے علی اسلام یہ میزان کا عام فہم زمان میں غامدی صاحب ہی کا کیا ہوا خلاصہ ہے برہان غامدی صاحب کی دوسری تصنیف ہے یہ معاصر افکار پر ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے البیان زیر تصنیف ہے یہ قرآن مجید کے اردو ترجمے اور اس کی تفسیر پر مبنی ہے اس ترجمے میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ قرآن کا مدہ نظم کلام کی رعایت سے اردو زبان میں منتقل ہو جائے تراجم کی تاریخ میں یہ اس لحاظ سے پہلا ترجمہ قرآن ہے جناب عبدالستار غوری الہامی صحائف کے اہم مباحث پر کام کر رہے ہیں جناب شہزاد سلیم تاریخ القرآن کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں اس کا مقصد ان سوالات کا جواب پیش کرنا ہے جو قرآن کی جمع و تدمین اور اس کی صورتوں کی ترتیب کے بارے میں پیش کیا جاتے ہیں شہزاد سلیم صاحب کے اس کام کا ایک حصہ برطانیہ کی یونیورسٹی آف ویلز میں پی ایش ڈی کے مقالے کی حیثیت سے بھی پیش کیا جائے گا جناب عاصف افتخار جہاد اور ریاست کے موضوع پر مولانا ابو العلہ مودودی اور جناب جاوید احمد غامدی کے افکار کا تقابلی مطالعہ کر رہے ہیں ان کا یہ کام میکگل یونیورسٹی کینیڈا میں ان کے ایم اے کے لیے لکھے ہوئے مقالے پر مبنی ہیں جناب موئز امجد احادیث کی تدمین جدید اور ان کی مختصر شرح و وضاحت کر رہے ہیں اور دور اول سے لے کر دور حاضر تک پیش کی جانے والی تمام نمائندہ آراء کے تجزیے اور تقابل پر مبنی ہیں جناب محمد رفی مفتی صاحب انتخاب حدیث کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں اس کا مقصد عام مطالعہ کے لیے ایک ایسا مجموعہ حدیث مرتب کرنا ہے جو دین کے جملہ مباحث کا جامعہ ہو مدرسہ فراہی کے اردو کام کے انگریزی تراجم کا سلسلہ بھی جاری ہے جناب شہزاد سلیم جناب جاوید احمد غامدی کی تصانیف الاسلام میزان اور البیان اور مولانا امین احسن اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں اب تک شعبے کے زیر احتمام چالیس کتابیں شائع ہو چکی ہیں جبکہ دس کتابیں ترطیب و تدوین اور تباعت و اشاعت کے مرحلے میں ہیں تعلیم و تربیت یہ شعبہ اہل اسلام کی علمی اور اخلاقی تعلیم اور تربیت کے لیے قائم کیا گیا ہے اس شعبے کے ڈائریکٹر شکیلو رحمان صاحب اور ڈپٹی ڈائریکٹر ساجد حمید صاحب ہیں اس کے علاوہ طالب محسن صاحب، محترمہ کوکب شہزاد، محمد سمی مفتی صاحب، ریحان احمد یوسفی صاحب، عامر گزدر صاحب اور ابراہیم شیخ صاحب کام کر رہے ہیں اس شعبے کا مرکزی دفتر کراچی میں واقع ہے تعلیمی منصوبوں میں اس وقت شارٹ کورسز کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں الاسلام کورس برائے خواتین جاری ہے یہ کورس عربی زبان، اسلامی عقائد و شریعت اور دور جدید کے مسائل کے مضامین پر مبنی ہے اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان کی تدریس کے دو کورسز جاری ہیں پہلا کورس عام مسلمانوں کی ضرورت کے پیش نظر تشکیل دیا گیا ہے تاکہ وہ قرآن مجید کے سادہ ترجمہ کو سمجھ سکیں یہ کورس دس دنوں پر مشتمل ہے اور دوسرا کورس ایک سال پر مبنی ہے یہ کورسز صبح و شام کے اوقات میں لاہور اور کراچی میں جاری ہیں اس شعبے کے پیش نظر منصوبوں میں پورے ملک میں سکولوں اور مدرسوں کا قیام ہے اسکولوں میں جدید طرز تعلیم کے ساتھ ساتھ عربی اور علوم اسلامیہ کی تعلیم دی جائے گی مدارس میں مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم کا احتمام ہوگا اسی طرح یہ منصوبہ بھی زیر غور ہے کہ ایف ایف ایسی کے طلبہ کو دعال مدین کی تعلیم دی جائے عام مسلمانوں کی تربیت اور اخلاقی امور میں ان کی تہذیب کے لیے ایک تربیتی مرکز بنانا بھی ہمارے پیش نظر ہے اس میں عام لوگوں کے لیے تربیتی اور تعلیمی پروگرام منقد کیے جائیں گے اس مقصد کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں ورکشاپس اور سیمینارز کا انعقاد کیا جا رہا ہے تعلیم و تربیت کے زمن میں ایک ویب سائٹ studying-islam.orgb قائم ہے جس کے ذریعے سے بلا معافظہ انٹرنیٹ کورسز کا احتمام کیا جاتا ہے نشو اشاد اس شعبے کا بنیادی مقصد المورد کے علمی تحقیقی اور تعلیمی کاموں کو وسیع پیمانے پر پھیلانا ہے اس وقت مہنامہ اشراق 1983 اور انگریزی مہنامہ رینسان 1991 سے باقاعدگی سے شائع ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ادارے سے متعلق اہل علم کی مختلف موضوعات پر تحقیقات تصانیف لیکچرز اور ورکشاپس کی تباعت اور آڈیو ویڈیو سیریز تیار کرنے کا احتمام کیا جاتا ہے اس سلسلے میں ایک تو شعبے کا نیٹورک اپنے انتظام میں مختلف پروگرام پروڈیوز کرتا ہے ان پروڈکشنز کے ڈائریکٹر محمد بلال صاحب ہیں اور دوسرے مختلف ٹی وی چینلز پر نشر ہونے والے المورد کے سکولرز کے پروگراموں کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے اس کام کے نگران محمد راشد صاحب ہیں اسی طرح انٹرنیٹ پر مختلف ویب سائٹس اور یوٹیوب پر چینلز اردو اور انگریزی زبانوں میں نشر و اشاعت کا کام انجام دے رہے ہیں مزید براہ یوٹیوب پر اردو اور انگریزی زبان میں مختصر دورانیے کے لیکچرز بھی دستیاب ہیں یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش جاوید غامدی یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش ڈاکٹر خالد زہیر یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش شہزاد سلیم یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش محمد رفی مفتی فرینڈز اف المورد المورد ایک طویل عرصے سے اس معاشرے میں اپنی استعداد اور استطاعت کے مطابق پوری سرگرمی کے ساتھ کام کر رہا ہے جو لوگ اس کام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں ان کے اندر فطری طور پر اس کے ساتھ وابستہ ہونے اور اس کے فروغ میں علمی عملی یا مالی طور پر اپنا کردار ادا کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے چنانچہ جناب جاوید احمد غامدی نے المورد کے ان خیرخواہوں کو حلقہ احباب المورد فرینڈز اف المورد کے نام سے عالمی سطح پر ادارے کے ساتھ وابستہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو لوگ اس حلقے میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ متعلقہ افراد سے رابطہ کر سکتے ہیں دعا ہے کہ عالم کا پروردگار ہمیں دین کی نصرت کرنے اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا کام صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے